اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوستہ حباب خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے آج میں سور فلق کے جو برکات ہے وہ بتانے جا رہا ہوں مگر سب سے درخواست ہیں کہ ویڈیو ایک تو سب حضرات ویڈیو آخر تک دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اکثر چیزیں میں ادھر نہیں لکھتا مگر وہ عمل کرنے کے لئے سننے کے لئے ضروری ہے کیونکہ ہر چیز میں لکھ نہیں سکتا تو آپ ایسا نہ کریں کہ ادھر جو ہے ویڈیو آگیا گیا تک لے کے جائیں یا کہیں کہ وہ صرف ادھر لکھے گئے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے باقی اکثر چیز لکھتا نہیں وہ مگر ادھر بولتا ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہترین کمنٹ سامنے دے ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ویڈیو اور بھی مسلمان بھائیو بہنے تک پہنچ جائیں سورہ فلق کے جو ہے وہ یہ کاروباری بندش کے لئے بہت ضروری ہے اگر کسی کا کاروبار دکان فیکٹری سہر کی وجہ سے بند کیا گیا ہو یا بس کاروبار بند ہو چلتا نہیں ہو وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اکثر لوگ برے عمال کرتے ہیں یا حسد رکھتے ہیں یا سہر کرتے ہیں جادو کالا جادو کرتے ہیں تو آپ کو انتہائی آسان اور قرآن کریم سے آپ کو یہ جو طریقہ کار بتاتا ہوں مگر آپ نے یہ انتہائی غور سے سننا ہے جو طریقہ کار ہے سب سے پہلے سورہ فلق آخری پارے میں ہیں سکڑناس صورت ہے اس کے بعد سورہ ناس ہیں تو کاروباری بندش کا اگر آپ خاتمہ چاہتے ہو کہ میرا کاروباری بندش ختم ہو تو وہ کیا کریں کہ سب سے پہلے سات روز تک فجر کی نماز آدھا کریں اور نماز پڑھ کے ادھر جائیں اپنے دکانی افیٹری کے ادھر جائیں فیکٹری یا دکان پہ اور اپنا جو فیکٹری یا دکان جدھر بھی آپ کام کرتے اس کا طالع کولے بغیر باہر کڑے ہو جائیں اور سات مرتبہ سورہ فلق پڑے اور اس دکان کے بند دروازے پر پونک مارے یہ خیال رکھے کہ تلاوت کرتے ہوئے جو جوتے ہیں وہ ضرور اتارنے ہیں جدھر آپ پہنچے اپنے دکان کے پاس اپنے فیکٹری کی پاس جدھر آپ کا کام ہو کوئی بھی کام ہو تو وہ آپ ادھر جا کے سات مرتبہ پڑھیں اور اس پہ پونک مارے مگر آپ جوتے اتار دیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے جب اگر واپس آنے پہ ایک عمل یہ ہے اگر راستے میں دریہ ہو یا نہر ہو اور ادھر آپ یعنی یہ تو ضروری ہیں یہ جو چار نمبر ہیں اس میں آپ اگر ہے ہر جگہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نہر راستے میں آتا ہو یا دریہ آتا ہو اگر کسی کا آتا ہو تو دریہ کے کنارے بیٹھ کے اکتالیس مرتبہ سورہ فلق پڑھیں جب سورہ فلق پڑھیں تو پھر پانی میں اپنا عکس دیکھیں اور اپنا سر جار دیں اور ایسا سمجھیں کہ میں نے کوئی اپنے سر سے کوئی چیز اتار کر پانی میں غر کر دیا پہنگ دیا تو انشاءاللہ والعزیز اور ممکن ہو اگر راستے میں اگر دکان تک دکان سے فیکٹری سے آتے ہوئے گھر تک کسی سے باتیں نہ کریں تو یہ بہت بہترین ہے یہ تین تو آپ کر سکتے ہیں یہ چار جو ہیں ہر بندہ اس پر عمل نہیں کر سکتا مگر اگر کسی کے راستے میں نہر یا کوئی دریہ آتا ہو تو وہ یہ کر لے ورنہ یہ چھوڑ دیں اور واپس گھر آنے تک کسی سے بات نہ کریں تو انشاءاللہ والعزیز ہر طرح کی جو بندش ہیں وہ کل جائے گی اور کاروبار پھر سے چل پڑے گی انشاءاللہ والعزیز یہ بڑا کمال والا وہ ہے برکت والا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جادو کے لئے انتہائی مجرب ہے دوسرا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کر سکتا تو مالی پریشانی دور کرنے کے لئے سور فلق کو جو ہے سو مرتبہ روزانہ یہ بڑا مفید ہیں پڑ سکتے ہیں یہ سب دوست حضرات جو ہیں اپنے ان دوستوں سے بھی ہماری یہ ویڈیو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام خراب ہو گیا تو ہمارا ویڈیو کا لنک بزریہ ورس اپ آپ ان کو بیج دیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانے کے جتنے بھی دنیاوی اخروی مشکلات ہیں سب کو دور فرمائیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ